محمد شکیل یہ آئی ڈی نے میں انہوں نے کومنٹ کیا ہے یہ لکھتے ہیں اگر کسی عورت پر رات میں غسل فرض ہوا اور وہ بغیر غسل کیے سو گئی صبح اٹھ کر ناپاکی کی حالت میں اس نے گھر کے کام کاج کیے کیا یہ صحیح ہے اگر اس عورت نے کھانا بنایا کیا وہ کھانا کھا سکتے ہیں حلال ہے یا حرام رہنمائی فرمائے دیکھیں غسل میں پہلی بات تو یہ بہتر ہے کہ فورا غسل کر لیا جائے ٹھیک ہے نا زیادہ تاخیر نہیں کرنے چاہیے اگر تاخیر کرنی بھی ہے تو اتنی بنجائش موجود ہے کہ رات کے کسی عصے میں آپ کے اوپر غسل فرض ہوا ہے تو صبح فجر سے پہلے آپ غسل کرنے یعنی رات کے کسی عصے میں آپ کے اوپر غسل فرض ہوا آپ اس وقت سو گئے تو صبح فجر سے پہلے آپ کے اوپر غسل کرنا یہ لازم ہے تاکہ آپ کی نماز نہ قضا ہونے پائے ٹھیک ہے اب یہاں پر جو آپ بیان کرنے ہیں کہ صبح ناپاکی کے عالت پر اس نے گھر کے کام کاج کی ناشتہ وغیرہ بنا لیا تو جو اس نے بغیر کسی شرعی غزر کے نماز کو قضا کیا ہے یہ اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے اس کے اوپر توبہ بھی لازم ہے اور اس نماز کی قضا بھی لازم ہے ٹھیک ہے نا یہ تو ایک الگ مسئلہ رہا اب اگر اس ناپاک عورت نے یعنی جس کے اوپر غسل فرض تھا اس نے گھر کے کام کاج کیے تو گھر کے کام کاج کرنا یہ جائز ہے کوئی حرج نہیں ہے اور اسی طرح ناپاکی کی عالت میں اس نے کھانا بنایا ہے یعنی جنوبی تھی اور اس نے کھانا بنایا غسل نہیں کیا بغیر غسل کیا اس نے کھانا بغیرہ بنایا تو کھانا بھی کھا سکتے ہیں وہ حلان ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ کھانا حرام ہو جائے گا ٹھیک ہے نا کھانا کھانا اس کے ہاتھ کا یہ بالکل جائز ہے لیکن یہ جو پہلی باری صورت آپ نے بیان کی ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ صبح فجر میں نہیں اٹھ پائیں گے تو آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ غسل کر کے سوئیں تاکہ آپ کی فجر کی نماز کھانا ہو ٹھیک ہے نا لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ فجر میں اٹھ جائیں گے اور آپ اتنی تاخیر کرنا چاہتے تو گنجائش کر لیں لیکن یہ ہے کہ فجر کی نماز آپ کی کھانا ہونے پہ ایسا نہ ہو کہ آپ اس ناپاکی کی وجہ سے آپ کی فجر کی نماز ہی کھانا ہو جائے یہ بہت بڑا گناہ ہے بغیر کسی شرعی غزر کے نماز کو قضا کرنا باقی اگر کوئی عورت جنوبی تھی اس کے اوپر غسل فرق تھا اس نے گھر کے کام کاج کیے تو یہ درست ہے کوئی حلز نہیں ہے اور کھانا بنا ہے تو کھانا بھی کھا سکتے ہیں